موسیقی 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 شبہات اور اشکالات کرتے ہیں اس کا جواب ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑے لکھے ہوتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ کہیں سے یہ قصہ کانیاں گھڑ لی ہیں کہیں سے قصہ کانیاں جمع کر کے لے کر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے موجزہ ہونے کو بیان کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے سباتی کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے اور حقیقت یہی ہے اگر آج ہم کھڑے ہو کر اپنے بچپن کو دیکھیں اور بچپن میں جو مختلف کھیلوں میں ہونے والے لڑائی ہیں اس کو یاد کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعاً یہ دنیا تو اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے اور یقیناً جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو واقعاً پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو وقت تھا دنیا کے اندر وہ تو ایک کھیل کو اٹھتا ہے اصل کام تو ابھی شروع ہے جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت کے آنے سے بہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت کے پیچھے مال و دولت کی محبت کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہ چھوڑیں اور اس صورت کے آخر میں ایک اہم اصول بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو لَنَحْ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کرنا ہمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی چاہنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا یہ شرط ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو چاہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں راہ حق دکھا دیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی تو بہرحال کوشش کرنا شرط ہے جب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو ضرور ہمیں سرات مستقیم اور راہ دایت بھی انشاءاللہ بل جائے گی سورہ روم 21 سپارے کے ہم مدامین کا ذکر کر رہے تھے تو سورہ روم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی مکی سورہ تھے اور ایک ایسے وقت کے اندر نازل ہوئی تھی جس میں مسلمان کفار کی طرف سے ظلم کی تکی میں پیس رہے تھے اور اس سورہ یہ سورہ خود قرآن پاک کے محجزہ ہونے کے اوپر کہ اس زمانے کے اندر روم ایک عیسائی مملکت تھی اور ایران جو ہے وہ آتش پرس لوگ تھے ان کے آپس میں جنگ چل رہی تھی اور جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ جو ایرانی تھے مسلسل فتحیاب ہو رہے تھے اور رومی جو مسلسل شکست کی طرف جا رہے تھے تو ایسے موقع پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے روم ابھی مغلوب ہے لیکن وقت آئے گا چند سالوں کے اندر روم دوبارہ غالب ہو جائے گا اور یہ عیسائی مملکت ہے یہ فتحیاب ہو جائے گی اور یہ وہ دنوں کا جس مسلمان خوشخبری ہو گیا مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے اور یہ چند سالوں کے اندر ہوگا تو یہ خوشخبری اور یہ پیشن گوئی قرآن پاک نے کی اور یہ سوق پوری ہوئی جہاں غضب بدر کے موقع پر یہ خبر آئی جس کے بلکل وہمہ گمان بھی نہیں تھا مسلمانوں کے حالت یہ کہ مسلمان کفار کے دست نگر بنے ہوئے اور کفار کے ظلم میں پیسے ہوئے ہیں روم کی حالت یہ تھی کہ مسلطہ شکست کھا رہی تھی اور پیشن کو یہ کی گئے کہ دونوں غالب آ جائیں گے اور دونوں جو خوشیاں منا رہے ہوں گے تو اللہ تعالی نے یہ پوری کی غضب بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو ایک تھوڑی سی چھوٹے سے جماعت نے کفار کو نہ صرف شکست دی اور دوسری طرف سے یہ خبر بھی آگئی کہ روم جو کہ اس پہلے مغلوب تھا اب وہ غلبے کی طرف جا رہا ہے تو مسلمانوں کے تھوڑی ہمدرییں رومیوں کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ بھی اہل کتاب تھے جبکہ مشرقین کی جو تھوڑی ہمدریہ تھی وہ ایرانیوں کے ساتھ تھی جس طرح یہ بھی مشرق تھے اور وہ بھی مشرق تھے تو بہرحال قرآن کی یہ ایک پیشنگوئی پوری ہوئی اور یہ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے پر اور ایک موجزہ ہونے پر دلیل ہے اس صورت کے مکی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت کے اوپر مختلف اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کے مظاہر کائنات سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ذات جو تمام چیزیں کرنے پر قادر ہے وہی پھر ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور توحید کے لائق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمائے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اور اس کے بات فوری تیب یہ نہیں کہ انسان کی پیدائش اور اس کے بات پھری اللہ عنہ نے جوڑے جوڑے کی سور میں انسان کو بنایا اور اس بات کو جنس سے ہی عورت کو تعالی نے بنایا اور ان کے نتیجے میں ان کے حاپس میں اللہ تعالی نے محبت اور رحمت رکھ دی فیر مزید اللہ تعالی کے نشانیوں میں صعیح کی انسان �� codes Обطاب لنے کے انسان شرات مرکت نہیں لیکن، لیکن کوئی نے پشتوں inevitablyца بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی سوال نے اللہ تعالیٰ نے کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے مدید اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ بات یہ شامل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے دیا اور رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آسمانی بجلی اس کو بھی اپنی نشانی کے طور پر بہن کیا کہ بداہر یہ لگتا ہے کہ جو آسمانی بجلی ہے یہ کڑک اور نقصان بھی بعض وقت پہنچاتی ہے لیکن دوسری طرف انسان کو بات کے بھی امید ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں بارش آ رہی ہے اور بارش کے نتیجے میں زمین آباد ہوگی اور اپنے پھل پھول اور دیگر جو ہے وہ انسان کو چیزیں حاصل ہوں گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں میں آسمان کو بتایا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چھت بنا دیا جس کے اوپر بغیر کسی ستون کے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مظاہر میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مردہ زمین اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں بارش ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ جو مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان جب مر جائے تو اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں تو جس چیز کو یہ مشرقین نہیں مانتے تھے کہ انسان جو دوبارہ زندہ ہوگا اس بات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے مزید اللہ تعالی نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے پر ایک اور دلیل دی کہ در یہ بتاؤ کہ تمہارے بھی غلام ہوتے ہیں آج تو غلام کا تصور نہیں لیکن اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور جو ایک مالک ہوتا ہے تو اس پر تصرف چاہ رہا ہوتا وہ جو غلام ہے اس کو اس طرح سمجھتے کہ ہر طریقے سے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو تم اپنے غلام کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے اس کو میں کچھ حصہ دے دوں تو یہ کائنات اللہ کی دیوی ہے اور تم یہ مشرک ہیں یہ کس طریقے سے اس بات کو خبول کر لیتے ہیں کہ جب اپنے غلام جو کہ بندہ نہیں ہے اس کا مالک نہیں ہے اس کو بنایا نہیں ہے اللہ تعالی جو خالق ہے وہ مالک ہے تو تم اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو کہ یہ دیوتا ہے جو یقین اللہ کا بنایا ہوگا تو کس طریقے تم برابری چاہ رہے ہوتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر جو فساد پھیلہ ہے وہ انسان کے کرتودوں کی وجہ سے پھیلے اللہ تعالی اکثریت تو معاف فرما دیتے ہیں پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے ایک حقیر زوانی سے پھر دوبارہ بڑھاپی کی طرف یعنی کمزوری کی طرف جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ اللہ تعالی کی توحید رسالت اور بعض بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان چیزوں کا اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے سورہ لقمان یہ لقمان یہ عرب کے اندر ایک مشہور دانہ اور حکیم آدمی تھے ہیں حکیم کا مطلب یہ ایک سمجھدار اور دانہ یہاں پر حکیم کا مطلب طبیب نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے مشہور مکہ کو جو بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم لوگ شرک کرتے ہو اور یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آبا کی اور اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں تو تمہارے ہی بڑوں کے اندر اور پچھلے لوگوں کے اندر ایک بہت ہی دانہ اور بہت عقل من جن کے قصے تمہارے سامنے ہیں اور ان کی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ بھی شرک سے نفی کرتے ہیں اور توحید کے قائل تھے تو حضرت لقمان کا قصہ جنگہ سورت میں ہے اس لئے اس سورت کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے اتدائی سورت کے اندر اللہ تعالی نے نیک لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے تین نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں حقیقت یہ کہ آخرت کا یقین انسان کو تمام برائیوں سے بچا دیتا ہے اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر آج میں نے کوئی غلطی کی میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا کسی کا حق کھایا تو کل مجھے جواب دینا ہے یہ جو آخرت کے میں جواب دینے کا انسان کو یقین ہے وہ انسان کو تمام برائیوں سے بچا دیتا ہے لہذا تین نشانیاں اللہ تعالی نے کی بتائیں کہ نماز اللہ تعالی کے سامنے بدنی عبادت کرتے ہیں زکاة مالی عبادت بھی کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو کہ نیک ہیں اس کے بعد اس صورت کے اندر آگے اللہ تعالی نے یہ مشہین کیاں رب تھے اس میں ایک نظر من حارث بندہ تھا اور وہ کام یہ کرتا تھا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اب اس میں پچھلی اقوام کے قصے اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں تو وہ جاتا تھا اپنے مختلف تجارتی قافلوں میں تو واپسی میں وہاں کے قصے کانیوں کی کتابیں لے آتا تھا بعد اوقات جو ہے وہاں کے قصے کانیوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی لونڈیا لاتا تھا اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گانا ہے یا قصے کانیوں ہیں اور کہتا تھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہیں عاد اور سمود کی قصے سناتے ہیں میں تمہیں جو ہے عجم کے لوگوں کے وہاں کے بادشاہ کوئی قصے سناتے ہیں تو قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ لہیو لائب کے جو ایک کام کیا کرتا تھا یعنی جس میں گانے بجانے کی محفلے بھی ہو گئی قصے گوئی کی محفلے بھی ہو سجادہ تھا تو اللہ تعالی نے اس کی مضمت فرمائی ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے نتیجے میں انسان اپنے فرائد و واجبات سے غافل ہو جائے تو اسلام میں وہ پسندیدہ نہیں ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے حالات کے اندر ہم مختلف بعض وقت گیموں کے اندر لگے ہو ہوتے ہیں بعض وقت اسپورٹس میں لگے ہو ہوتے ہیں اور اپنے جو فرائد و واجبات اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے مسلمان کا رویہ نہیں ہے مسلمان اس قسم کی چیزوں میں لگ کر اپنے فرائد و واجبات سے غافل نہیں ہوتا پھر اللہ تعالی نے حضرت لقمان کا قصہ بیان فرمایا اور اس میں ان کی نصیتیں نقل فرمائی ہیں بڑی قیمتی نصیتیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پہلی نصیت یہ فرمائی کہ میرے بیٹا شرک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالی کے ساتھ اس کے بعد یہ کہ اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالی آسمان و زمین میں ہر چیز کو جانتے ہیں ذرہ ذرہ کو جانتے ہیں ہر حرکت کو تمہاری جانتے ہیں اس بات کا یقین رکھنا پھر انہوں نے نماز کی تلقین کی زکاة کی اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم یعنی عمرو المعروف کی تلقین کی نہیں آنے المنکر کہ انسان برے کاموں سے لوگوں کو روکے اس کی تلقین کی اور صبر کرنے کی تلقین کی پھر انہوں نے تقبر سے اپنے بچے کو یہ نصیت کی کہ تقبر سے بچنا اور اس میں پھر یہ بات فرمائی کہ تم زمین میں اکڑ کر نہ چلنا نہ تم زمین کو پھار سکتے ہو نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو تو یہ اکڑ کر چلنے سے منع فرمائیں اور اسی زمین میں اللہ تعالی نے والدین سے حسن سلوک کا بھی ہمیں حکم دیا اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالی نے پانچ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا علیم صرف اللہ کو ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے قیامت ہے یہ قیامت کب آئے گی اندازہ انسان لگاتا ہے کہ جو اس سال آئے گی اس سال آئے گی جیسے ایک جو بات چل رہی تھی کہ دو دار بارہ میں قیامت آ جائے گی تو یاد رکھئے قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ایکورٹ ایسٹیمیٹ دے دیں کہ فلان سال میں قیامت آ جائے گی اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا علیم صرف اللہ کو ہے دوسری چیز ہے کہ بارش کب ہوگی تو ہم آلات کے ذریعے سے ایک تخمینہ تو لگا سکتے ہیں کہ بارش کب ہوگی لیکن بغیر کسی آلات کے کسی کو علیم نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے بچی ہے کس نوعیت کا ہے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے نہیں ہے ان سوام چیزوں کا علیم اللہ تعالی ہی کو ہے اور اسی طریقے سے یہ کہ انسان کل کیا کرے گا اس کا علیم بھی صرف اللہ تعالی کو ہے اور یہ کہ انسان کہاں مرے گا کس زمین پر جا کر اس کی موت آئے گی یہ بھی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے تو ان پانچ چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں مغیبات جس کا علیم صرف اللہ تعالی کو ہے اس کے اوپر اللہ تعالی نے اس بات اس صورت کا اختتام فرمایا ہے سورہ سجدہ اکیسے سپاری کی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے مکی صورت ہے تو جو بنیادی عقائد ہیں توحید حسالت قیامت دوبارہ زندہ ہونا حساب کتاب انہی چیزوں کے پر اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر بات فرمائی ہے ابتداء کے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ تعالی کی کتاب ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف سے اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کائنات کی پیدائش کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کائنات ہے اللہ تعالی نے سات دنوں میں اس کو پیدا فرمایا زمین بند پھیلائی آسمان بنایا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس میں لوگوں کے انسانوں کے لئے ان کے جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالی نے رکھ دیں کہ انسان کی جو خوراک ہے چیز ضروریات ہیں ساری ساری سیمٹی سے اللہ تعالی پوری فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا خطرناکیوں کو بیان فرمایا کہ جس دن یہ سارے مجرم لوگ اور کافر لوگ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے جہنم میں جہنم میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس چیز کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالی جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں نافرمانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو پھر فرمابرداروں کو اللہ تعالی تذکرہ فرماتے ہیں اور اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے اپنے فرمابردار اور نیک لوگوں کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں جو ہمارے لئے بڑی قیمتی ہیں کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں گے وہ لوگ جو کہ نیک ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالی نے وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ تم نہیں اس دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالی نے کیا آنکھوں کے ہندک اس آخرت میں ہمیں رکھی ہوئی ہے تو ان کے علامت یہ ہے کہ نمبر ایک ان کے اندر تکبر نہیں وہ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نمازے پڑھتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لوگوں سے عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے اندر تکبر نہیں اللہ تعالی کا حکامات پر عمل کرتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ راتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پہلوں ان کے بستروں سے جدہ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی نے نیک لوگ کے علامت بتائی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالی کو منانے والے بن جائیں اللہ تعالی کے عبادت کرنے والے بن جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ یعنی جب پکارتے ہیں تو اس امید کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سن رہا ہے اور ہماری باتوں کو پورا کرے گا اور ساتھ ساتھ ہر عمل کے اندر اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ نہ جانے یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اللہ کے راہ میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے کہ ایسی چیز ہے جو کہ نیک لوگوں کی علامت میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو ان علامات کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے سورت الاحزاب 21 سپارے کی آخری سورت شروع اس کی کسویں سپارے میں ہوتی ہے اور تقریباً آدھی یہ سورت کسویں سپارے میں ہے اور آدھی پھر 22 سپارے کے اندر ہے احزاب حضب کی جمع ہے اور اس کے معنی آتا ہے لشکر اور اس سورت کے اندر چونکہ قضوہ احزاب کا تذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا ہے ابتدار اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی اس طرح کیسے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے ساتھ تمام امت کو بھی یہ تعلیم کی تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ڈھننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں قرآن کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے کچھ غلط فہمیاں جو اس وقت عرب کے اندر تھی ان کو اللہ تعالی نے صاف کیا اور غلط فہمیاں کو دور کیا جس میں سے ایک غلط فہمی یہ تھی کہ شاید کسی کے دل اپنے سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے کہ یہ ہو کہ ایک میں ایمان ہو اور ایک میں کفر ہو اور ساتھ ساتھ جب یہ دو دل نہیں ہو سکتے اسی کے ساتھ یہ ان کو غلط فہمی تھی کہ ایک ہی سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں ایک میں ایمان اور کفر یا منافقت ساتھ چل سکتی ہے تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے یا تو ایمان ہے یا پھر کفر ہے اس کے ساتھ ایک اور غلط فیمی جو کہ مو بولا بیٹے کے بارے میں تھی وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مو بولا بیٹا ایسا ہی ہے جیسے کہ اصلی بیٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بندہ جس کا جو باپ ہے سگا باپ ہے بس ایک ہی باپ ہو سکتا ہے ایک ہی ماں ہو سکتی ہے سگی ماں اور سگا باپ دو نہیں ہو سکتے ایک ہی ہوگا اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے جب ماں باپ ایک ہیں تو اسی طرح پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہوگا اللہ اگر پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالی کی ذات ہی پیدا کرنے والی ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ہم نہیں کر سکتے کہ کئی اور بھی انسان کو پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالی نے بتا کہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ وہی احکامات ہوں گے جو کہ ایک اجنبی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی ان کے بارے میں اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ یہ امہات المؤمنین ہیں آگے پھر دو رکوع کے اندر اللہ تعالی نے غزبہ احزاب اور غزبہ بنو قریضہ ان کے احوال کو بیان کیا ہے یہ کہ پانچ ہجری کے واقعات ہیں جس کے اندر غزبہ احود اور غزبہ بدر کی شکست کے بعد کفار مکہ نے ارد گرد کے دیگر قبائل کو بھی جمع کر کر مدینہ پر حملہ کیا اور ان کی تعادی دس سے پندرہ ادار تھی جبکہ مسلمان تین ادار میں تھے ہر سلمان فرس رضی اللہ تعالی کے مشورے پر جہاں جہاں سے اس بات کی اندیشہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوگا وہاں خندقیں خودی گئیں تو اس حوالے سے اس صورت کو اس غزبہ کا نام غزبہ خندق بھی ہے اور غزبہ احضاب بھی ہے اور یہ واقعہ اللہ تعالی نے کہ پھر اللہ تعالی کی مدد آئی انہیں سب نے حملہ مل کر حملہ کیا اور ایک پریشانی کے اندر مسلمان آگئے اور یہ حضرت سلمان فرسی کی رائے سے خندقیں خود دی گئیں تو اس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا گیا اور پھر اللہ تعالی کی مدید نصرہ دیئے کہ آندھی آئی توفان آئی جس سے ان کے قیمے تک اکھڑ گئے تو اس طرح اللہ تعالی نے بغیر کسی لڑائی کے اس میں فتح نصیب فرمائی اور خود ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور اس موقع پر اللہ تعالی نے ایک چیز بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کے اندر تمہارے لئے بہترین نمون ہیں تو یہ اگرچہ خاص اس واقعے کے ساتھ ذکر فرمائی گئی ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معانی عام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ عقدس ہر حوالے سے ہمارے لئے نمون ہیں یعنی وہ چاہے سیاست ہو چاہے معاشرہ تو ایک خان کی زندگی ہو ہر حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمون ہے اگر ہم ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی پڑے گی ہر حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں چیزیں ہیں حالات زندگی ہیں ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں یہی بہترین نمونے کا مطلب ہے اور اس صورت یعنی وہ حصہ جو کہ اکیس سپارے کا آخر میں ہے اس میں امہات المؤمنین کے ایک اس بات کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مال غنیمت آرہا ہے اور ایک فروانی کی صورت آرہی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ مطالبات رکھے تو اس پر اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جب امہات المؤمنین ان کا درجہ بہت بڑھا ہے کہ امت کی مائے ہیں تو ان کے دنیا کی چیزوں کی طرف رقبت اللہ تعالی کو پسند نہیں آئی اور اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہیں دنیا کی چیزیں چاہیے تو ٹھیک ہے تمہیں بہت سہولت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں باقی اگر اللہ چاہیے رسول چاہیے تو صورت میں پھر یہ چیزیں نہ مانگو اور وہ بھی بہت عظیم ہستیاں تھی ان کو جب بھی اختیار ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں برحال یہ ان کی فضیلت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اختیار کیا تو اللہ تعالی نے یہ قرار دیا کہ یہ امت کی مائے ہیں اور ماں کی طرح جس طرح ماں محرم ہوتی ہے جس طرح امہات المؤمنین بھی امت کے لئے محرم کا درجہ رکھتی ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ امت المؤمنین میں سے کسی سے نکا کر پاتا تو یہاں تک الحمدللہ ہمارے بیسویں حصہ ہمارے پیغام قرآن جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا مکمل ہوتا ہے اور انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم